پیارے بچوں السلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک ایسے گھر کے بارے میں ہے جس کی دیواریں دن کو چھوٹی اور رات کو نہایت بلند اور انچی ہو جاتی تھی تو آئیں کہانی سنتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوڑ نے ایک گھر میں چھوڑی کرنے کی نیت کر لی وہ گھر نہایت خوبصورت تھا اور گاؤں کی آبادی سے توڑا سا ہٹ کر ویرانے میں بنا ہوا تھا گھر کی دیواریں بھی زیادہ بلند نہیں تھی چھوٹی چھوٹی دیواروں کو دیکھ کر چور کے موں میں پانی مزید آ گیا چور نے سوچا آج رات کو آ کر یہاں سے بہت سا مال لوٹ کر جاؤں گا دیواریں بھی چھوٹی ہیں اور گھر بھی آبادی سے دور ہے تو زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آئے گی چور یہ ساری پلیننگ کر کے دل ہی دل میں خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا رات کو بارہ بجے چور اپنے سامان کے ساتھ آ گیا وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر گھر کی جانے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ رک گیا یہ کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چور نے نہایت حیرت اور پریشانی سے یہ جملے اپنے ساتھ بولے سامنے کا منظر دیکھ کر چور پریشانی اور حیرت کی کیفیت میں تھا جو دیواریں بہت چوٹی دیکھ کر وہ خوش ہو کر گیا تھا ابھی وہ دیواریں نہایت بلند ہو چکی تھی اتنی کہ شاید کسی بڑے کرین کی مدد سے بھی وہ پھلانگ نہ پائے چور چور مایوسی کی حالت میں واپس گیا اور کل دن کے وقت دوبارہ اس گھر کو دیکھنے کی نیت کی اگلے دن پھر چور گھر کے باہر پہنچا تو دیواریں اسی طرح چوٹی چوٹی ملی چور نہایت حیرت کے عالم میں گھر کے چاروں طرف گھوما تاکہ دیکھ لے کہ اسے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی لیکن ہر طرف سے دیواریں اسی طرح چوٹی چوٹی ہی ملی چور واپس دوبارہ رات کو چوری کرنے کی نیت سے چلا گیا رات کو جب چور دوبارہ واپس آیا تو دیواریں اسی طرح بڑی بڑی دیکھی وہ مایوس ہو کر پھر واپس چلا گیا تین چار دن مسلسل اسی طرح کرنے کے بعد اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے لہٰذا بیچینی کی کیفیت کے ساتھ وہ دن کے وقت اس گھر کے باہر پہنچا اور گھنٹی بجا دی دروازہ ایک بچے نے کھولا السلام علیکم انکل والیکم السلام بیٹا آپ کے ابو گھر پر ہیں جی انکل وہ گھر پر ہیں میں انہیں بلاتا ہوں یہ کہہ کر بچہ اندر چلا گیا چور دل ہی دل میں بچے کے اخلاق سے متاثر ہو گیا تھا کہ اتنے پیارے طریقے سے اس نے سلام کیا اور بات کی بچے کے والد نے آ کر سلام دعا کی اور آنے کی وجہ پوچھی چور نے کہا دراصل آپ سے کچھ بات کرنی تھی سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں لیکن نہایت بیچینی کے حالت میں ہوں اگر آپ یہ بیچینی دور کر دے تو آپ کا مشکور ہوں گا بچے کے والد نے اس کو اندر بیٹک میں بٹھایا اور پوچھا جی میا اب آپ تسلی سے بتائے کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو بیچین کر رہی ہے اسی دوران بچہ شربت اور ساتھ فروٹ لے آیا چور خوچ دیر تو خاموش رہا لیکن پھر بولا میں کئی دنوں سے آپ کے گھر میں رات کو چوری کرنے کی پلیننگ کرتا رہا ہوں آپ کی دیوارے بھی چوٹی ہیں اور گھر بھی آبادی سے دور ہے لیکن جب بھی میں رات کو آتا ہوں تو آپ کی یہی چوٹی دیوارے نہایت بلند اور اونچی ہو چکی ہوتی ہیں چور یہ سب ایک سانس میں بول کر نہایت پریشانی سے گھر کے مالک کو دیکھنے لگا بچے کا والد بھی حیران ہوا اس نے کہا کہ دیوارے تو رات کو بھی اتنی ہی ہوتی ہے آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی لیکن چور نے پچھلے تین چار دنوں کی ساری بات دوبارہ بیان کر دی بچہ جو یہ سب سن رہا تھا مسکر آیا اور بولا ابو جان مجھے پتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے رات کو چور اور بچے کے والد دونوں حیرت سے بچے کی طرف متوجہ ہوئے بچے کے والد بولے جی بیٹا بتاؤ کیوں ہوتا ہے ایسا بچہ بولا کیونکہ ہم سب رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کا فرشتہ اس کے لئے مقرر ہو جاتا ہے چور حیرت سے یہ سب سن رہا تھا بچہ مزید بولا اور جب حفاظت کا فرشتہ اللہ تعالی کی جانب سے مقرر ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق کی کیا مجال کہ وہ اس حفاظت کو توڑ کر اس بندے کے جان مال یا عزت کو نقصان پہنچا سکے بچے کی یہ بات سنتے ہی چور گٹنوں کے بل بیٹ کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا مجھے معاف کر دے کہ میں نے یہ ارادہ کیا واقعی اللہ کی حفاظت کو کون توڑ سکتا ہے آج سے میں بھی چوری سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عظم کرتا ہوں بچے کے والد نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا کر دلاسا دیا اور پیار سے اپنے بچے کو دیکھا جس نے آج ایک اہم سبق چور کو بھی سکا دیا تھا تو پیارے بچوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی آج سے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جب بھی بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آیت القرصی پڑے بغیر نہ سوئیں اپنے امی ابو کو بھی بتائیں کہ ہم سب نے مل کر یہ سنت ادا کرنی ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے اور آخرت میں بھی